اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج اس ویڈیو میں آپ کیلئے ایک نئی حاب لے کر حاضر رہی ہوں حاب میں گوے زمین یعنی کہ گڑا دیکھنا جو شخص حاب میں گڑا دیکھتا ہے یا اس میں گر جاتا ہے یا گڑے میں پانی دیکھتا ہے تو وہ یا پھر زمین میں گڑا دیکھتا ہے یا کواں دیکھتا ہے تو وہ یہی جانا چاہتا ہے اس حاب کی طبیر کیا ہے اس حاب کی طبیر کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینلنگ نہیں سبکرائب کیا اسے لازمی سے جا کر سبکرائب کر دیجئے گا ساتھ بیل ایکن کا نشان بھی ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیئے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی حاب کی طبیروں کا ناٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہن سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانے حاب میں زمین میں گڑا دیکھنا کی کیا طبیر ہے حضرت ابن سنین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حاب میں زمین میں گڑا مال ہے یعنی کہ اگر آپ زمین میں گڑا دیکھ رہے ہیں تو یہ حاب دیکھنے والا اس کو مال بھی مل سکتا ہے یا آگے یہ لکھا ہے جس کو مکر اور حیلے سے حاصل کرے گا یعنی کہ مکر سے اور یا پھر چلاکی سے حاصل کرے گا اور آگے یہاں لکھا ہے اور اگر دیکھیں کہ گڑے میں چھپا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھ رہے کہ گھڑے میں آپ چھپے ہوئے ہیں اور اس میں سے نکل نہیں سکتا یعنی کہ گھڑے میں آپ چلے گئے ہیں نکل نہیں سکتے ہیں اگر کوئی یہ آپ دیکھ رہا تو دلیل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مکر اور ہیلے سے کام میں پڑے گا اور اس سے مشکل کے ساتھ نکلے گا اور جس قدر گھڑا گہرا ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے دیکھا گھڑا گہرا ہے اور اس قدر ہی صحت کام یعنی کہ کوئی بھی صحت مشکل میں پاس سکتا ہے صحت کام میں پاس سکتا ہے یا کوئی پریشانی اس پہ آ سکتی ہے اگر دیکھیں کہ وہ گڑا سردار جیسا ہے دلیل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چور اس سے کچھ لے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ اس نے گڑا یا کونک کھوڑا ہے یعنی کہ اپنے گڑا یا کونک کھوڑا ہے تو دلیل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے لیے مکر اور حیلہ کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس سے پانی نکلا ہے تو دلیل ہے کہ مکر اور حیلے سے کچھ خاصل کرے گا اور زندگی بسر کرے گا اور اگر جو اس کے حلاف دیکھیں یعنی کہ اگر آپ نے یہ حالحاب دیکھی ہے اس کے حلاف آپ نے دیکھا ہے تو تب بھی اس کی تبعیل یعنی کہ تبعیل یہی ہوگی حضرت جابر مغربی یہ تھوڑا سا نیچے میں آنکھا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ گڑے میں گیرا ہے یعنی کہ کوئی شخص صاحب یہ خواب دیکھ رہا ہے وہ گڑے میں گر گیا ہے تو دلیل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے باہر یعنی کہ اگر کوئی گر گیا ہے گڑے میں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے کوشش کر رہے پر وہ نہیں نکل سکتا ہے دلیل ہے کہ کسی پشیدہ کام میں رہے گا اور اس سے خلاصی نہ پائے گا یعنی کہ کوئی مشکل آسکتی ہے کوئی مشکل ایسی آئے گی جو اس سے وہ مشکل حل نہیں ہو پائے گی اور اگر اس کے حلاف دیکھیں تو رہائی پائے گا یعنی کہ اگر یہ حاب آپ نے دیکھی ہے اگر اس کے حلاف آپ دیکھتے ہیں اگر آپ گڑے میں نہیں پسے ہے تو اس کا مطلب یہی ہے یعنی کہ نکل گئے ہیں تو اس سے آپ رہائی پائیں گی یعنی کہ مشکل آسان ہو جائے گی تو ویورز آج کی جو حاب کی طبیعت تھی یہاں تک تھی اگر پڑتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے اگر لفظ تے لفظ میں اگر کوئی گلتی ہوگی ہے تو معافی کی مستحقیوں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ